بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھیں خان فود سیکریٹس اور میں ہوں خان تمام دوستوں کو اسلام علیکم اسلام علیکم کے بعد آج ہم بنائیں گے مٹن کا پیزا اپنے لیے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بڑے سائز کا پیرہ لے لیں گے پیزا کی روٹی ڈو بنانے کے لیے تو ہم اس کو روٹی کی طرح پیلیں گے پیلنے کے بعد ہم نے پیزا کی پلیٹ لینی ہے اس کے اندر ہم نے پیزا والی روٹی ڈالنی ہے اور اس کو ہم نے سائیڈوں سے ٹھیک کر لینا ہے پیزا کی شیپ دینی ہے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے شامل کریں گے گرین ساوس برط مزدار گرین ساوس کے ساتھ پیزا بنتا ہے دیسی زبان میں ہم اسے چٹنی کہہ سکتے ہیں پودینے اور ہاری میرج کی چٹنی کے ساتھ ہم پیزا بنا رہے ہیں تو گرین ساوس شامل کرنے کے بعد سیکنڈ سیپ پہ ہم اس پہ مزلہ چیز استعمال کریں گے تھوڑی سی چیز ہم گرین ساوس کے اوپر ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر شملہ میرچیں لمبے سائز کی کٹ کی ہوئی سرکل کی فارم میں ہم رکھیں گے اس کے بعد سیکن سیپ پہ ہم نے کھیروں کا استعمال کیا ہے اور کھیرے بھی ہم سرکل کی فارم میں رکھیں گے لمبے سائز کے کٹ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے مٹن جو ہم نے بوائل کیا ہوا لیا ہے مٹن چھٹ چھٹے پیسز کے اندر کٹ کیا ہوا مٹن دیا ہے ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے تمام جگہوں پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اور ہم آل موسٹ اس کو کور اپ کر لیں گے الحمدللہ اب ہمارا پیزا اوون کے اندر جانے کے لئے تیار ہے اب ہم اسے اوون میں شفٹ کریں گے صرف اور صرف دس منٹ کے لئے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پیزا بند کے تیار ہو چکا ہے دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے اب ہم اسے پیزا کی بلیٹ سے پیر نکالیں گے نکالنے کے بعد ہم اسے نائف کی مدد سے کٹ کریں گے اور الحمدللہ کے فضل و کرم سے بہت مزدار بنا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزدار بنتا ہے اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ سب سے گزارش کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد دکھیں فائنل ڈی شاوٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں بیزا الحمدللہ تیار ہو چکا ہے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ باکت محمد دوستوں کو اسلامت رکھیں اللہ پیس